بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پریشانی بھی دور ہوگی اور آپ کی مشکلیں بھی آسان ہوگی یہ وظیفہ آیت کریمہ کا جلالی وظیفہ ہے جو کہ انتہائی مجرب ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے ذریعے جو بھی دعا مانگی جائے گی قبول ہوگی اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا سبس بنیں پیارے دوستو ہر دور میں حکمراء اپنے مجرموں کو قید کرنے کے لیے بدترین قید خانے بناتے رہے ہیں جو نہایت ہی بھیانک اور بدترین قید خانوں یا جیل خانوں کے نام سے مشہور رہے ہیں لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں کیا کوئی ایسا قید خانہ بنا سکتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ہو اور مچھلی قیدی کو لیے ہوئے ہزاروں میٹر پانی کے نیچے چلی جائے جہاں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو رات کا اندھیرہ سمندر کی گہرائی کا اندھیرہ اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اور جہاں نہ ہوا ہو نہ اکسیجن لیکن قیدی پھر بھی صحیح سلامت اور زندہ رہے تو اس کا جواب ہوگا جی کوئی نہیں ایسا قید خانہ صرف ہمارا رب ہی بنا سکتا ہے کیونکہ ان اللہ علا کل شئی قدیر و ان اللہ قد احاط بکل شئی علم اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق موسل کے علاقے نینوہ والوں کی طرف مبوس فرمایا تھا آپ اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کی تقذیب کرتی رہی اور کفر و انات پر اڑی رہی ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو تین دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے دوچار گئے اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا یہ سورہ قلم کی آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک سبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ سورہ انبیاء کی آیات ہیں مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جوں ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے قید خانے سے اللہ کو پکارا فنادہ فی الغلوماتی اللہ الہہ اللہ انت سبحانکا انی کنت من الظالمین سورہ انبیاء کی آیات جس کا ترجمہ ہے بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو پاک ہے بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا دوستو یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید خانے سے رہائی کے لیے توحید باری تعالیٰ کا ہی سہارا لیا اور اللہ کی ہی پاکی بیان کی کسی نبی ولی یا اللہ کے کسی برگزیدہ بندے کو نہیں پکارا اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کا وسیلہ پکڑا حضرت یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انتا یعنی لا الہ الا اللہ جو کہ کلمہ توحید ہے اور کہا سبحانکا یعنی سبحان اللہ جو کہ اللہ تعالی کی تسبیح ہے اور پھر انی کنت من الظالمین اپنی غلطیوں کا اقرار و اعتراف ان لفظوں میں کیا کہ بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں اس جملے میں ان باتوں کا اعتراف ہے کہ اے اللہ میں نے تیرے حکم کا انتظار نہ کر کے تیرا کچھ نہیں بگاڑا اور مجھے اس قید میں ڈال کر تو نے مجھ پر کوئی ظلم نہیں کیا کیونکہ تو اس سے پاک ہے کہ کسی پر ظلم کرے یہ تو ہم انسان ہی ہیں جو جلدباز ہیں ناشکرے ہیں اور بے سبرے ہیں اور اپنی ہی جان پر ظلم کرنے والے ہیں تب ہمارے غفور الرحیم رب نے نہ صرف اپنے نبی کی دعا قبول کی اور انہیں غم یعنی قید سے نجات بخشی بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ جو بھی مومن بندہ یہ دعا مانگے گا اسے نجات ملے گی فَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّئِنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَلِكَ نُجِلْ مُؤْمِنِينَ پس ہم نے ان کی دعا قبول فرمالی اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی یعنی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے بروایت ترمیزی دوستو یاد رہے کہ یہ دعا بھی ہے اور کلمہ توحید بھی اس کی برکتوں سے ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسی قید مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے جس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تو دوسری طرف ان کی مشرق قوم بھی شرک کی ظلمتوں سے آزاد ہوئیں اور ایک اللہ پر ایمان لے آیا ہے ایک اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئی انسانی تاریخ میں واحد قوم ہے جنہیں اللہ کا عذاب آنے کے بعد نجات ملی جیسا کہ اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونس لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْقِذِّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتْتَعْنَاهُمْ إِلَاحِينَ یہ سورہ یونس کی آیات ہیں پس کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دینوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ سے اپنی مغفرت کا طلبگار ہو تو اسے اس دعا کا سہارا لینا ہوگا کیونکہ اس دعا میں کلمہ توحید لا الہ الا انتا بھی ہے تسبیح و تنزیع یعنی سبحانکہ بھی ہے اور استغفار یعنی انی کنت من الظالمین بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر کوئی مسیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من الظالمین اس وقت پوری امت کو ناگہانی مسیبتوں آزمائشوں اور پریشانیوں نے کھیلا ہوا ہے اور ترہ ترہ کے عذابات کا یہ قوم شکار ہے ایسے میں ضروری ہے کہ ہم سب اس دعا کے معنی اور مطلب کو سمجھیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھیں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کو پکاریں اسی سے فریاد کریں اسی سے دعا مانگیں آئیے اب آپ کو آیت کریمہ کا خاص وظیفہ بتاتے ہیں جس کو آپ کسی بھی قسم کی پریشانی اور مصیبت سے چھٹکارے کے لیے کر سکتے ہیں اپنی کوئی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہوگا اس کی چند شرائط ہیں وہ یہ کہ اس کو آپ نے کھلے آسمان تلے کرنا ہوگا اندھیرے میں کرنا ہوگا چاند وغیرہ کی قدرتی روشنی ہو تو حرج نہیں ورنہ خود سے روشنی نہیں کرنی اس وظیفے کو مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس دوران کسی سے بات چیت نہ کی جائے ایک اور اہم بات وہ یہ کہ آپ نے اپنے پاس مٹی کے پیالے میں پانی رکھنا ہے وہ اس لیے کہ اس عمل کے دوران آپ کی پیشانی اور سر گرم ہو سکتا ہے تو اس پانی کو آپ نے بار بار ماتھے پر لگانا ہوگا تاکہ آپ کا سر ٹھنڈا رہے یاد رہے کہ آپ نے آیت کریمہ کو ایک لاکھ پچیس ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اس لیے ضروری ہے کہ روزانہ عشاء کے بعد آپ نے اس آیت کریمہ کو تین ہزار ایک سو بار پڑھنا ہوگا یعنی اکتیس سو اول و آخر درود شریف لازمی پڑھ دیا کریں اس طرح سے اکتالیس دن میں آپ کی تعداد پوری ہو جائے گی اس وزیفے کے دوران آپ نے دل میں خیالات نہیں آنے دینے البتہ دل میں صرف وہ مقصد ہو جس کے لیے آپ وزیفہ کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے آپ کا مقصد پورا ہوگا دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وزیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین